ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم دوستو آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے کمبوڈیا کے مطلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی کراہت امیز معلومات کمبوڈیا کا نام آتے ہی انجلینہ جولی کا نام ذہن میں آتا ہے انجلینہ جولی کی مشہور فلم لارا کرافٹ ٹام ریڈر کمبوڈیا میں ہی بن چکی ہے اور اس فلم نے انجلینہ جولی اور کمبوڈیا کو رات و را شہرت کی بلندیوں پر پوچھا دیا اور کمبوڈیا کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ پہنچنا شروع ہو گئے انجلینہ جولی نے کمبوڈیا سے ہی اپنے پہلے سب سے بڑے بیٹے میڈوکس کو گود لیا تھا ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں توہم پرستی اور جہالت موجود ہے کہیں کتے سے سادی رچائی جا رہی ہے تو کہیں ہم جنس پرستوں کی شادی ہو رہی ہے اور کمبوڈیا خاتون نے تو بچڑے کو ہی شور بنا لیا امریکن کمپنی نے بچوں کو دودھ پلانے والی غریب کمبوڈیا خواتین سے دودھ خرید کر اسے امریکی مارکیٹ میں فروغ کرنا شروع کر دیا تھا حکومت نے اس انوکھے کاروبار کے منظر عام آنے کے بعد اس پر فوری طور پر پبندی لگانے کا حکم دیا یہ کمپنی ماں کے دودھ کو فریز کرنے کے بعد اسے فی 147 میلی لیٹر 20 ڈالر کے عوض امریکہ میں فروغ کر رہی تھی کمبوڈیا میں عورتیں اپنے بال کاٹ کر ان کی وگ بنا کر عالمی دنیا میں بیشتی ہیں کمبوڈیا میں ایک لاکھ رپے کا بھی نوٹ ہوتا ہے ان کا نیا سال یکم اپریل سے شروع ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر پانی اور ٹیلکم پاورڈر گرائے جاتا ہے چھلو شنم دمے کہا جاتا ہے ویڈیو کے بقاعدہ آغاز سے پہلے یوٹیوب پر سپائیڈر بول چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹ سے آگا رہیں کمبوڈیا جنوب مشرقی ایشیای ملک ہے کمبوڈیا کی سرحدیں ویتنام لاوس اور تھائی لینڈ سے ملتی ہیں کمبوڈیا کا رقبہ تقریباً ایک لاکھ اکاسی ہزار مربع میل ہے عبادی تقریباً ایک کروڑ ترے سر لاکھ کے قریب ہے کمبوڈیا فرانس کی کلونی رہا اور 9 اکتوبر 1953 کو ازادی ملی یہاں نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے ملک کی سب سے بڑی طاقت بادشاہ کے ہاتھ میں بادشاہ کا نام نوروم دوم سیاہ مونی ہے جو گے ہے اس نے شادی نہیں کی جبکہ پارلمانی نظام وزیراعظم کے کنٹرول میں ہیں کمبوڈیا کی زمان خمر یا خیمر ہے جو کہ دنیا میں سب سے بڑی حروف تحجی والی زبان ہے جس کی تعداد 74 ہے خمر زبان کے مختلف لہجے رائچ ہیں کمبوڈیا میں فاس فوڈ نہیں ہے اس کا دارالحکومت پنمپن ہے پنمپن میں بہتا 4880 کلومیٹر لمبا دنیا کا دسویں لمبا تریم مینکانگ دریا ہے جو 6 ممالک چین، لاوس، کمبوڈیا، تھائیلینڈ، ویتنام اور میانمار سے گزرت ہے ان ممالک کو میکانگ ممالک بھی کہا جاتا ہے اس دریا میں بار برداری کے بحری جہاز بھی چلتی ہیں یہ دریاز صدیوں سے 26 لاکھ مربع کلومیٹر سے رہنے والے 6 کرون لوگوں کی زندگی کا اہم جزو ہے کمبوڈیا کا مصروف ترین ائرپورٹ اور شہر سیام ریپ ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق 65 لاکھ سزائز ٹورسٹ آتی ہیں ان ٹورسٹ سے کمبوڈیا سلانہ 3.5 ارب ڈالر کمارا ہے شہر میں بنے ہوئے ہزاروں ہوتل 10 ڈالر سے 50 ڈالر میں بہترین ہوتل مل جاتا ہے اور ہوتلوں کی اتنی خوبصورت امارات کے کسی محل کا گمان ہوتا ہے بعض ہوتلوں میں تو امارت کی تمیر سے زیادہ خرچہ لکڑی کے کام پر کر دیا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ سیہام ریپ کے مصافات میں جنگلوں کی بہتات ہے پورے شہر میں اتنے زیادہ انگریز سیاہ نظر آتے ہیں ہر مارکیٹ بازار ہوتل ریسٹورنٹ میں کسی میلہ مینہ بازار کا گمان ہوتا ہے انکور وارڈ کے کھنڈرات دنیا کے اجائبات میں سے ایک ہیں یہی پر ٹام ریڈر کی شوٹنگ ہوئی تھی اور اسی کی تصویر اس کے جنڈے پر بنی ہے بارمی صدی اسمی میں قدیم خیمر سلطنت کی باقیات آج بھی فرن تمیر کے لحاظ دے سائنس دانوں تریختانوں اور سیاہ کو حیران کر دیتی ہے کوئی بھی سلطنت اس قدر صفحستی سے نہ مٹی جس قدر کمبوڈیا کے خیمر سلطنت غائب ہوئی یہ سلطنت نویں صدی تھے تیرمی صدی تک قائم رہی اور اس کے بعد اپنا کوئی واضح نشان چھوڑے بغیر صفحستی سے مٹ گئی اس کی وجوہات جنگلات کا پھیلاؤ اور وسط تھی اور تاؤن کی بیماری تھی جس سے پوری عبادی مر گئی یا ہجر کر گئی اگلی نسل خوف کی وجہ سے واپس نہیں آئی خمر سلطنت کے امائیدین نے اپنی کامیابیوں کا کوئی تحریری ریکارڈ نہ چھوڑا تھا ماں سوائے ان تحریروں کو جو لا تداز پتھروں پر لکھی گئی تھی جو جنگل میں دفن ہو چکے تھے انیسویں صدی کے نصف درانیے کے دوران فرانس نے کمبوڈیا پر تسلط جمع لیا تب بہت سے فرانسیسی تاریخ دانوں اور ماہرین کا آثار قدیمہ نے توب مین کا سفر کیا جو کہ کمبوڈیا کا دارالحکومت تھا تب اٹھارہ سو ساٹھ میں ایک ماہر ہینری مہات تتلیوں کی تلاش میں توم پن آیا اس نے تنہ تنہا سفر انجام دیا وہ اپنے خنجر سے درختوں کی شاخیں کاٹ کر اپنا راستہ بناتا رہا اس نے ایک خوبصورت تتلی دیکھی اس نے تتلی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ تتلی کے تاقب میں یہ بھول چکا تھا کہ جنگل گناہ تھا اور وہ ناہم وارستے پر چر رہا تھا اس کے بعد وہ کونے کی جانب مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ پتھروں سے تعمیر شدہ ایک امارت سر اٹھائے کھڑی تھی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گئے حتیٰ کہ وہ ایک خندق یکھائی تک پہنچ گیا اس خندق کے پار ایک بڑی دیوار تھی جو تقریباً آدھے میل تک پھیلی ہوئی تھی اس امارت کے کونوں میں سامپ رنگ رہے تھے وہ اس مقبرے کو دریافت کرنے میں کام جاب ہو چکا تھا جو ان لوگوں نے تعمیر کیا تھا جو چھ سو برس سے زائد عرصہ قبل یہاں رہائش پذیر تھے مہار توپن سے واپس لوٹ آیا چھ ماہ بعد ماہرین کی جماعت توپن آمد پہنچی چالیس برس کے عرصے میں زمین کے اندر دفن شہر کو بے نکاب کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے عبادت گاہیں اور دیگر شہر بھی درافت کیے جو سلطنت خمر کا مرکز تھے پتھروں پر کنندہ تحریروں کا ترجمہ کیا گیا جس کی بدولت سلطنت خمر کی تاریخ مرتب کی گئی جنوب مشرقی ایشیا کی تاریخ میں کمبوڈیا کا بہت بڑا کردار رہا ہے گیارویں سے تیریویں صدی کے دوران تھائی لینڈ اور ویتنام پر کمبوڈیا کے بادشاہوں کی حکومت رہی ہے کمبوڈیا کے درخت خوبصورت پرندوں سے بھرپور ہیں جن میں زیادہ اہم بگلے، کونچے، تیتر، چکور، مور اور جنگلی بدخے ہیں کمبوڈیا کے جنگلات میں چیتے، شیر، ہاتھی، بھیڑیے خاص طور پر سام کی چار خطرناک ترین نسلوں کے لیے بہت مشہور ہیں کمبوڈیا کا پول پارڈ ظالم ترین حکمران ایک کیمنسٹ تھا اس کی خمر روڑ یا کھمروج تحریک نے شہروں کی بجائے دہات عباد کیے ایسے معاشرے میں کوئی ڈاکٹر ہو یا استاد کسی بھی شعبے کا ماہر اس کو صرف کھیتوں میں ہی کام کرنے کی اجازت تھی جس میں ذرا سے بھی اکل نظر آتی اسے پھڑکا دیا جاتا چشمہ پہنے اور غیر ملکی زبان بولنے پر بھی انہیں قتل کر دیا جاتا پول پارڈ نے چار سال میں لاکھوں افراد کو پھڑکایا کھمروئی تحریک میں بیس لاکھ افراد مارے گی جو کہ کمبوڈیا کی کل عبادی کا پچیس فیصد تھے انجلینا جولی نے کمبوڈیا میں کھمروئی دور پر مبنی فلم فرس دکل مائی فادر بنائی جو حقیقت پر مبنی ہے اس سب کے باوجود دیکھا جائے تو کمبوڈین قوم بہت جل دوبارہ کھڑے ہونے والی قوم ہے اب ملک بہتری کی جانم گامزن ہیں عوام میں شعور ہے ملک سے محبت اور جذبہ ہے کمبوڈیا میں بردے نہیں منائی جاتی کمبوڈیا میں جینے سے زیادہ مرنا مہنگا ہے تدفیم پر رسومات کی جاتی ہیں پھر ساتوہ کیا جاتا ہے پھر سوہ کی رسم پر اخراجات تقریباً نو ہزار ڈالر تک آتے ہیں جو پاکستانی دس لاکھ بتالیس ہزار پے بنتے ہیں پینم پین کا شمار ایشیا کے سب سے تیزی سے پھیلتے پھولتے شہروں میں ہوتا ہے جس کا مطلب ہے یہاں پرانی امارتوں کو ڈھا کر دھڑا دھڑ نئی امارتیں بنائی جا رہی ہیں اور پرانے باسیوں کو نکال کر ان کی جگہ سرمایا کار آ رہے ہیں جن سے تقریباً سات لاکھ شہریوں کو دوسری جگہوں پر منتقل ہونا پڑا کمبوڈیا کا قومی پھول مٹریلا مسنائی ہے سیم ریپ کی عبادی چار لاکھ ہے شہر میں مقامی عبادی سے زیادہ سیاہ نظر آتے ہیں جس کی وجہ شہر اور گردنوہ کے جنگلات میں واقعہ انکور وٹ کے مندر ہیں پورا شہر ہوتلوں اور ریسٹورانٹ سے برا ہوا ہے ہر طرف سیاہوں سے بری بسے ہیں اور چنگ چی سے لطف اٹھاتے ہیں پی سیاہ ہیں یہ سیاہ سارا دن انکور کے کھنڈرات گھنگالتے رہتے ہیں اور شام ڈلے مرکزی بزار میں واقعہ ریسٹورانٹ میں آ جاتے ہیں شہر کی تقریباً تمام عبادی سیاہت کے شعبے سے وابستہ ہے ہوتل، ریسٹورانٹ، کلب، کھانے، ٹورس، بسیں، گائیڈنگ، ٹک ٹک ہر روزگار سیاہت سے جڑا ہوا ہے اور کمبوڈیا کی محشت کو سلانہ اربو ڈالر کما کر دیتا ہے گزشتہ چند برسوں سے یہاں جسم فروشی کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں ہے اس کی وجہ سیاہت کے کاروبار کی وست ہے چونکہ سیاہتی شہر ہے ہر وقت یورپی سیاہوں سے بھرا رہتا ہے اس لئے سیم ریپ میں آپ کو ہر طرف شراب خانوں اور کلبوں کی بڑی تداد نظر آئے گی اور ان کے باہر منڈلاتی کمبوڈین عورتیں نظر آئیں گی جو جسم فروشی کا کام کرتی ہیں کمبوڈیا کی سیاہتی انڈرسٹی میں ٹام ریڈر کی وجہ سے کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں جس سے یورپ نے کمبوڈیا کا روخ خورت کیا اور سیاہت کے ساتھ جسم فروشی بھی اروج پر پہنچ گی پر امن اور ٹرویرس ملک ہے تربیت پڑھائی جاتی ہے پہلے کمبوڈیا بہت گندہ ملک تھا ہر جگہ کورے کے ڈھیر تھے لوگ سوائی کا خیال نہیں رکھتے تھے گورنمنٹ سکول میں تعلیمی میار اتنا اچھا نہیں ہے پرائیویٹ سکول مہنگے ہیں لیکن ہر سکول میں ایک چیز مشترک ہے پندرہ سال پہلے سکولوں میں ایک تحریک شروع ہوئی طالب علموں کی تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیا گیا بچوں کو سڑک بازار پر چلنے کے عداب سکھائے گئے کورا کرکٹ پھینکنے کا طریقہ سمجھایا گیا پندرہ بیس سال لگ گئے لیکن ایک نسل سمر گئی گویا کمبوڈیا کا مستقبل محفوظ ہو گیا اب راستوں میں گندگی نظر نہیں آتی ٹریفک بہت زیادہ ہے مگر بے جاہان کا استعمال نہیں ہوتا کمبوڈیا کے دارالکومت پنم پن میں دریاک کنارے ایک خوبصورت پارک ہے جو سارا دن مقامی اور غیر ملکی سیاہوں سے بھرا رہتا ہے اور تل دھلنے کی جگہ نہیں ہوتی آدھی رات کو رشت ختم ہونے پر پارک میں گندگی کچرہ نام کی کوئی چیز نیچے پڑی نظر نہیں آتی جبکہ کناروں پر رکھے کچرے کے ڈرم بھرے ہوتے ہیں صفائی کا خیار رکھنے پر کمبوڈین قوم بلا شبہ ترقی یافتہ ملکوں کے ہمپلہ ہے لوگوں کا خلاق نہائیت اچھا ہے پیار محبت سے پیش آتے ہیں مہمان نواز دوست نواز ہیں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے جو شاید اگلی نسل کے آنے تک سمر جائے کمبوڈیا میں آپ کو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ ٹک ٹک ہے جن پر ای ٹیگ لگے ہیں یہاں کی سب سے مشہور مارکیٹ رشین مارکیٹ ہے کمبوڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام ازادی سے اب تک کئی مرتبہ تبدیل کیا جا چکا ہے پاکستان میں کمبوڈیا کی ایمبیسی نہیں ہے کمبوڈیا کا ویزا لینے کا طریقہ آپ گوگل پر کمبوڈیا ای ویزا سرچ کریں جس ویب سائٹ پر جی او وی ڈاٹ اس ملک کا ڈومین نیم کے اچ آئے اس پر کلک کریں اور اپلیکیشن فارم کو فل کریں اپنی ایک پکچر لگائیں اور اپنے پاسپورٹ کی معلومات دیں اور اپلائی کریں دو دن میں ویزا مل جاتا ہے پچاس ڈالر اس کی قیمت ہے باقی ٹکٹ کے پیسے جو لگیں گے اور یاد رکھیں پاکستان سے ہی ہوتل کی آن لین بکنگ کروانا ضروری ہوتا ہے بہتر ہے آپ کسی دوسرے ملک کا بھی ویزا بھی لیں تاکہ آپ کو چند ہزار روپے میں دوسرے ملک کی سہر کا بھی موقع مل جائے بینکاک اور ملیشیا کا ویزا اسلام آباد میں آسانی سے مل جاتا ہے فلائٹ کی کوئی مشکل نہیں ہے پنم پین سیام ریب کو روزانہ درجنوں فلائٹ جاتی ہیں کمبوڈیا کا امیر ترین شخص کت مینگ ہے کمبوڈیا کا جی ڈی پی بیس ارب ڈالر ہے کمبوڈیا ٹیکنالوجی میں چھانوے نمبر پر ہے کرپشن میں ایک سو چالیسوے نمبر پر ہے شخصی ازادی میں ایک سو دسوے نمبر پر کاروباری ازادی میں بہترمے نمبر پر اس کی کرنسی کا نام کمبوڈین ریل ہے ایک ڈالر تقریباً چار ہزار کمبوڈین کے برابر ہے اور ایک روپے میں چونتیس شارعہ 63 کمبوڈین بنتے ہیں مہنگائی بہت کم ہے کئی چیزیں پاکستان سے بھی سستی ہیں تین ہزار پر ڈے میں بہترین رہائش کھانا اور سیر بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں درالکوم میں اپنے واقعہ سکائس کیپر کمبوڈیا کی سب سے انچی بیلڈنگ ہے اور کمبوڈیا میں ہی دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ بنائی جارہی ہے جس کی 133 منزلیں اور انچائی 1837 فٹ ہوگی مچھلی سے پاؤں کا مساج کروانا کبھی بھی مت بھولیں سیامری میں زبردست عجیب مزیدار ایک بڑے سے جار میں مچھلی ہیں آپ اس میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ جائیں اور مچھلیوں کی دعوت شروع مچھلیاں ایسے بھاگ کر آتی ہیں جیسے ہم ولیمہ پر بھاگتی ہیں کہ روٹی کھل گئی جی پاؤں پر لگی میل، الرجی، نملیات مچھلیاں اپنے بریک دانتوں سے کرچنا شروع کر دیتی ہیں ہلکی سی گدگدی ہوتی ہے جیسے سوئیاں سے چوب رہی ہوں دس منٹ میں پاؤں کی ساری میل اور دن بار کی تھکن اتر جاتی ہے مساج ختم ہونے کے دو تین گھنٹے بعد تک ایسے محسوس ہوتا ہے پاؤں پر اب کچھ لگ رہا ہے یہ تھی کمبوڈیا کے مطلق ویڈیو دوستو ہمیں آج کی ویڈیو کے بارے میں بتائیں آپ کو کیسی لگی میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں مجھے دیں اجازت اللہ پمان دے پاکستان زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ